السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے مسلمان بھائیو کیسے ہو امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں پیارے دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس استعمال کا دو بار ویڈیو آپ لوگوں کو دکھا دیا ہوں اور اس استعمال میں بہت سارے لوگ دور دراز کے آئیں گے تو اس کے لئے ایک لوکیشن والا راستہ بتائیں گے تو یہاں کے مقامی لوگ ہیں انہی کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ زیادہ تر یہاں کے جو مقامی لوگوں کو زیادہ معلوم ہوتا ہے تو ان سے پوچھیں گے اس استعمال میں بہت دور دراز کے لوگ آئیں گے تو کیس طرح سے آئیں گے تو اگر آپ لوگ اس استعمال شرکت کے لئے آئیں گے تو آپ کو مکمل رہنمائی کریں گے یہ لوگ یہی کے رہنے والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ کو آنے میں کوئی طرح دکھت ہوگی تو کمنٹ کیجئے چینل میں تو انشاءاللہ ہم آپ کو فوراں راستہ بتائیں گے چلیے حضرات آپ سے معلوم کرتے ہیں کہ دور دراز کے جو لوگ آئیں گے یہاں پہ تو ان کے آنے کا راستہ کیسے ہوگا دیکھیں جو حضرات اس استعمال میں شرکت کرنے کے خواہش مند ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو وہ اگر گودہ کے طرف سے آ رہے ہیں تو گودہ سے آپ کو بسندرہ آنا ہے بسندرہ سے کپیٹا موڑ کپیٹا موڑ سے آپ کو سیدھے دھپرا برسے سوڑا استعمال کا ہمیں آنا ہے جپنیاں ہوتے ہوئے دھپرا اور سوڑا سوڑا کے پسچم سائیڈ میں استعمال کا ہے اور ادھر سے اگر آپ باقہ سے آنا چاہتے ہیں تو باقہ سے دھوریا آئیے دھوریا سے آپ قرمہ ہوتے ہوئے کرہریہ کرہریہ میں اس جھار کھنڈ میں گھسنے کے لیے کرہریہ میں گروہ ندی ہے گروہ ندی میں بہترین راستہ ہموار کر دیا گیا ہے آپ اسے آ کر کے ڈائرکٹ استعمال گاہ میں آ سکتے ہیں اگر ادھر آپ بھاگلپور سے آنا چاہتے ہیں تو بھاگلپور سے آپ پہلے سنہولا سے ہوتے ہوئے آپ بڑسار آئے بڑسار 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 سے پھر آپ کریانہ آئے کریانہ سے رہ ہوتے ہوئے آپ استعمال گاہ میں آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں یہ ہمارے تین چار راستے ہیں اس طریقے سے اگر آپ ادھر صاحب گنج یا ہنوارہ سے آنا چاہتے ہیں تو آپ ہنوارہ کوئلہ پرسہ ہوتے ہوئے آپ بسس کھانی ہوتے ہوئے آپ کوریانہ آجائیے کوریانہ سے رہا ہوتے ہوئے آپ اس طماغہ میں آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں اور کحلگاؤں سے بھی وہی راستہ ہے ہنوارہ ہوتے ہوئے آپ آ سکتے ہیں اور میں آپ سے یہ گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا استماع ہے تو گدہ جیلہ کا استماع لیکن الحمدللہ جس کشاتگی کے ساتھ ہم یہ جیلہ والے استماع کرتے ہیں اس میں اگر ہمارے چار سے چھے جیلہ تک بھی عوام الناس تحید کے متوالے اور رسالت کے پروانے آنا چاہتے ہیں تو ہم بلا کسی روکے بلا کسی ٹوکے ہر ایک انسان کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس گدہ جیلہ کے استماع میں آپ جھار کھنڈ دیلا گدہ کے استماع میں شرکت کر سکتے ہیں اور یہاں تحید و رسالت کی نور سے اپنے نور ایمانی کو جگمگا سکتے ہیں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام دنیاوی کاروبار کو تین دن ملتوی کر کے ہمارے استماع میں آنے کی کوشش کریں اور ہمارے استماع کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں الحمدللہ میں اس استماع کی کامیابی کے لیے جب سہرسا کے صوبائی جوڑ میں گیا تھا تو وہاں میں نے اعلان کیا تھا اپنے استماع کے لیے تو وہاں سے الحمدللہ رانچی سے بھی پچیس آدمی نے آنے کا وعدہ کیا اسی طریقے سے ہمارے پٹنا سے بیس لوگوں نے آنے کا وعدہ کیا اسی طریقے سے دھنوات سے بھی آنے کا ارادہ کیا ہے ان لوگوں نے الحمدللہ ہر ایک انسان نو دس اگیارے فروری کو ہمارے یہاں گودہ دیلہ جھار کھنڈ میں جو استماع ہونے جا رہا ہے بسنترہ کے پانچ کلو میٹر دور پر دھپرا سوڑا جھپانیاں کے بیچ میں آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اپنے مخلصانہ دعاوں میں بھی اس استماع کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ لوگوں کا باقاعدہ اچھی طرح سے رہنمائی کی جو دور درستے یا چاہے ہندوستان کے کسی کونے سے آئیں گے تو ان کے لیے حضرت نے آپ کو راستہ بتا دیا اگر آپ کو آنے میں کوئی طرح دکھت ہو تو کمنڈ کیجئے انشاءاللہ پھر ہم آپ کے رہنمائی کریں گے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس استماع کو کامیاب بنائیں اس استماع کو تمام شروع فتن سے حفاظت عطا فرمائیں اور دعا کیجئے کہ ہمارے پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی استماع ہو رہے ہیں استماع کو کامیاب بنائیں تمام شروع فتن سے حفاظت عطا فرمائیں آپ سبھی مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ نو دس اگیارہ فروری دو ہزار چوبیس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں دھپرا جھارکھر گردہ جیلا میں جو استماع ہے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر بڑے بڑے علماء اکرام بزرگان دین کے بیانات سے اپنے دلوں کو مستحفیظ فرمائیں چلیے اور بتائیے حضرت یہ کام ہو گئے الحمدللہ ہمارے شیطر کے سارے مسلمان بھائی بلکہ برادران وطن بھی ہمکارے اس استماع میں کام کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور جن سے جو بن پا رہا ہے جن سے جو وہ ساتھ کے مطابق جن کے بھی جہاں تک وہ ساتھ ہے اپنے کار سے اس میں سہیو کر رہے ہیں ہماری امانیے بیدھایا جناب سنجی پرسات سنگھ نے اس سے پہلے دو جر بھیجا دو دن جنہوں نے ہمارے چاروں راستہ کو ہموار کیا اور استماعہ کے مٹی کو بھی برابر کر آیا پھر آج کیمرہ میں سے میں درخواست کروں گا کہ آج لولر چل رہا ہے جو زمین کو برابر کر رہا ہے تاکہ اس تمامے آنے والے انسانوں کو بیٹھنے میں یا پھر لیٹنے میں یا پھر نماز پڑھنے میں کسی طریقے سے چوبن محسوس نہ ہو اور ہر ایک احتبار سے رہت ہو اور میں یہ گجارش کرتا ہوں کہ جو حضرات اس میں سہیو کرنا چاہتے ہیں وہ بلا تاخیر کے بلا کسی ہچک ہچک کے آپ آ کر کے اپنے جسمانی طاقت کا بھی یہاں مظاہرہ کر سکتے ہیں اور اپنے معاولی تاؤون سے بھی اس استماعہ کا سہیو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ حضرت کا اور دیکھیں دین کا کام ہے یہ اور اس دین کے کام میں ہم سب مسلمان بھائیوں کو برچڑ کے حصہ لینا چاہیے بتایا جاتا ہے کہ دین اور اچھی باتوں کو فائلانا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے اب اگر آپ اس استماعہ میں کام کریں گے اس استماعہ سے بہت سارے لوگ دعوت و تبلیغ کی کام کے لئے نکلیں گے تو اس کا آپ کو سواب ملے گا دعوت و تبلیغ کی جو کام ہے دنیا کے اندر کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور سب نے اس دعوت و تبلیغ کی کام کو کیا ہے تو وہی عمل ہم سب بھی اس وقت کر رہے ہیں اور اسی محنت کے لئے ہمارے پورے ہندوستان میں اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر استماع ہو رہے ہیں تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائے اور ہم سب کو ملجل کر کے اللہ